اسلام آباد میں انجنئرنگ کے کنونشن کے خطاب کندے وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی چاہتا خدمتوں سر انجام جنرل آئے ملکہ میں انجنئرز تے ودی زمیں عریہ ہے مثلن جے حل آئے انجنئرن وڈ صلاحیتوں اے سو چاہے وقت گزرن ساں شعبوں بے تیزی ساں تبدیل تھی رہوا ہے نیوڈی ٹیکنالجی میں زیادہ کام انجنئرز کا ہوتا ہے یہ بھی جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ زیادہ کانٹریبیوشن انجنئرز کی ہوتی ہے اس لیے اگر ہم وہ کر سکے ہیں تو کیا ہم باقی چیزیں ہی کر سکتے انہوں سے تجدہ مسلمی قنون کے حکومت ملی تا پاور پلانٹ بند ہوا اے ملکہ کے اضافی گیس جی ضرورت ہوئی اج ملکہ جی توانائی جا مسئلہ حل تھی چکا ہے ان پلانٹ سے زیادہ مہنگی ہم نے گیارہ سو کلومیٹر کی گیس پائپ لائن ڈالی ہم نے این این جی ٹرنیل بنایا این این جی کے کانٹریٹس کیے اور یہ وہ چیز ہے جو آج پاکستان کو سب سے سستی بجلی فرام کر رہا ہے سانسٹرونہ تاج ملکہ میں اضافی گیس موجودہ ہے جنہیتہ مسلمی قنون حکومت دہ ہزار چارسو میگا آٹ بجلی سسٹم میں شامل کئیا ہے وزیراعظم شاہد کھاکان عباسی چوٹا پاکستان جی تاریخ میں تروک کہیں ڈیلیور نہ کہوا ہے تنقید ہر مانو کرے و اٹھنوا ہے پر تنقید سا مسئلہ حل نہ سین آئے ہیں کسی کوئی اتنے رسٹ نہیں دیتا کہ آپ پلائن بھی بنا رہے ہیں آپ کی ٹائپ لائن بھی بند رہی ہے آپ کے الین جی ٹائپ لائن بھی بند رہے ہیں اور آپ کے کانٹریٹس نے بھی آنا ہے یہ سب چیزیں بھیاک وقت شروع کر کے اور بھیاک وقت مکمل کرنی ایک بہت بڑا انجازن چیلنج ہے یہ سب امید نے کر کے دکھایا ہے انہا کھاگ علامہ اقبال جے جنم جہاڑے جے موقع تے پیغام میں وزیراعظم شاید خاکان عباسی چاہے ہو تا علامہ اقبال فطری روایت جو روشن حوالو آئے انہاں نا امید دی جے ماحول میں امید جو دیو روشن کہو انہاں چاہتا علامہ اقبال مسلمان ریاست ان کے جمہوری اصولاں جے بنیاد تے سیاسی جوڑ جک جو نو رستو دکھا رہے ہو سنہاں چاہتا پاکستان مسلم لیگ عوامہ جی رائے جو احترام کندے مثلا جو حل چاہے تھی وزیراعظم چاہتا حکومت دشتگردی خلاف فیصلائیتی جنگ ویڑھی جنہاں امون قائم تھی سکے انہاں چاہتا حکومت مضبوط انفرائیسٹرکچر دنوں جنہاں روزگار پیدا تھے وزیراعظم شاید خاکان عباسی جو چاہتا علامہ اقبال جو فکر بد یہ جو گھر جا ہوا ہے پاکستانی قوم نے فیڑی طاقتن خلاف متحد تھی